ہم خبر شام کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے افغان فورسز کی جہریت کو ناکام بنا دیا افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی پوشٹوں پر فائز کھولا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے جوابی کاروائی میں افغان چوکیوں کا نشانہ بنایا ذراعہ کی مطابق بار کی مرمت کے دوران فارنگ کا باقیہ پیش آیا جبکہ افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتیال جہریت پہلے بھی کی جا چکی ہے فارنگ کا باقیہ پاک افغان بورڈر نوشکی خزلین کے سیکٹر میں پیش آیا افغانستان کی جہریت کا پاکستان نے موت اور جواب دیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے افغان فورسز کی جہریت کو ناکام بنا دیا افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی پوشٹوں پر فارق کھولا گیا تفصیلات کیا ہے نماندہ خصوصی سلمان عوان سے جانتے سلمان آگاہ کیجئے گا جو بالکل فارنگ کے تبادلے کا یہ واقعہ جو ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاک افغان بورڈر نوشکی غزلنالی میں پیش آیا اور یہ فائرنگ افغانستان کی جانب سے اس طور کی گئی جب پاکستانی فورسز پاکستان اور افغانستان کے موجود بین الاقوامی سرحد جو ہے اس کی مرمت کر رہی تھی پاکستان کی جانب سے سرحد پر بارڈ لگائی گئی ہے اور بارڈ کی مرمت کے دوران جو ہے سیکیورٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستانی پوزیشنز کے اوپر پوسٹوں کے اوپر فائر کھولا گیا جس کا فوری طور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا مو توڑ جواب دیا گیا موثر جواب دیا گیا اور بھرپور جو جوابی کاروائی کی گئی اس میں ذرائقہ کہنا ہے کہ افغان فورسز کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے یہ اس بات کا ناقابل تربیت ثبوت ہے کہ افغانستان کی جانب سے جاریت کی گئی اور اس کے بعد جب پاکستان نے اس کے خلاف موثر کاروائی کی اپنے ایسو فیز کے مطابق ایک مو توڑ جواب دیا جو کہ ایک بینل اقوامی سرحد کے اوپر ہونا چاہیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ افغان فورسز کو کتنا بھاری نقصان جو ہے وہ پہنچانا پڑا اور افغان فورسز کی جانب سے یہ جاریت کا واقعہ کوئی پہلا نہیں ہے جب پاکستان اس طرح پر بارڈ لگا رہا تھا تب بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کابل میں ایک اور ریجیم تھا تب بھی افغانستان کی جانب سے جاریت کی گئی پاکستانی فوجیوں کو پاکستانی پوسٹوں کو نفتان پہنچایا گیا فائرنگ کی گئی لیکن اس کے بعد پر ہم نے دیکھا جب کابل میں ریجیم چینج ہوا تب بھی ایسا ہی کیا گیا اب وہاں پر تالیبان کی حکومت یا تالیبان کا قبضہ ہے اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پوزیشنز کو پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا اور جو بیندل اقوامی بورڈر ہے اس کی سینکٹیٹی کو ملہوزے خاطر نہیں رکھا جاتا لیکن پاکستانی فورسز ڈیٹرمنڈ ہیں پیشاورانہ پروفیشنل مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہمیشہ ہی جارہے قوتوں کو اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے اور آئندہ بھی دیا جاتا رہے گا بلکل یقینی طور پر آئندہ بھی دیا جاتا رہے گا سلمان ساتھی رہیے گا ایک مرد اب پھر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ اہم خبر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے افغان فورسز کی جہریت کو ناکام منا دیا ہے ناظرین یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں پہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے افغان فورسز کی موت اور کاربائی کیا ان کے خلاف افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی پوسٹوں پر فار کھولا گیا پاکستان نے جواوی کاربائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا سلمان یہ بھی بتائیے گا کہ یقینی طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے ایک مضبوط کاربائی کی گئی ہے موت اور جواب دیا گیا یقینی طور پہ افغان فورسز کو باری نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے جو بلکل ایسائی ہے اور جو فوٹیج ہم نے پیش کی ہے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ افغان فورسز کو بڑا باری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور یہ نقصان جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انفرسکچر ہے اس کے حوالے سے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ جانی نقصان بھی ہو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زخمیوں کو اٹھاتے ہوئے باری نقصان بھی ہوئے فورسز جو ہیں افغان فورسز طالبان کی جو فورسز ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں کہ کس طرح سے اپنے زخمیوں کو اٹھا کر وہ لے جا رہے ہیں اور جو انفرسکچر ہے اس کو بڑا زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ ہوا ہے ان کی گاڑیاں جو ان کے آمٹ وہیکلز بارڈر کے اوپر بارڈر پورسز کے اوپر موجود تھے ان کو پاکستان کے جانب سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک پینل اقوامی جو میار ہے اس کے مطابق اس کو ملوضے خاطر رکھتے ہوئے جس طرح کا جواب دیا جانا چاہیے پاکستان نے اسی طرح کا جواب دیا ہے انہی کی زبان میں دیا ہے اور گریسل جو ہیں جا رہے ہیں جو قوت ہے بارڈر کی دوسری جانب اس کو ایک جو مو توڑ جواب دیا گیا ہے وہ بڑا کلیر کٹ پیغام ہے اس سے پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اپنی علاقہی تعلیت پر خودمختاری پر کسی قسم کی آنچ جو ہے وہ نہیں آنے دے گا اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں افغانستان کی جانب سے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی اسی لیے پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ فوری طور پر حرکت میں آئیں اور فوری طور پر جاری قوتوں کو ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ہیوی ڈیمیج جو ہے وہ افغان فورسز کو پہنچایا گیا ہے پاکستان کی فورسز کی جانب سے ان کی جو چیک پوسٹ ہیں ان کو نفطان پہنچایا گیا ہے سلمان ساتھی رہیے گا تحریک پاکستان جوانان کے چیئرمن عبداللہ حمید گل ہمیں جان کر چکے ہیں عبداللہ حمید گل صاحب سب سے پہلے تو شکریہ وقت کے لئے کیا کہیے گا اس وقت ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے افغان فورسز کی جانبیت کو ناگام بنایا ہے جبکہ افغان فورسز کی جانب سے پاکستانی پوسٹ اوپر فائر کھولا گیا صلی اللہ رحمان الرحمی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اور الحمدللہ میرے خال میں یہ جو سیکٹر ہے یہ جو نوشکی کا سیکٹر ہے یہ ایک بہت اہم جگہ ہے یہاں کھولی عام جو ہے وہ بالکل سامنے عامنے جیسے آپ کی سارت پر دکھایا جا سکتا ہے سکرین کے اوپر پاکستانی فورسز جو ہیں وہ انتہائی پروفیشنل فورسز ہیں پہلے دو سال سے جو عالمی مقابلے ہو رہے ہیں افواج کے اس کی اندر دنیا کی ایک سو اکاون ممالک کی فوج میں سے نمبر ون پوزیشن پاکستان آرمی کو حاصل ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے پاکستان ہے یا امریکی اصلہ ہمارے پاس ہے ہم بھی جیپس ہیں یا ان کا کوئی چیز ہے تو پاکستان اس کے اوپر جو ہے ہم ان کو پاکستان کو نکے دکھا دیں گے یہ غلط بات ہے پاکستان نے ایک سرط کے اوپر اپنی بار لگائی ہے اس کا دفاع کرنا پاکستان کا جنیرہ کنونشن کے مطابق حق رکھتا ہے پاکستان کا فرائض اولین میں شامل ہے ہم افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم نے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں میرے خیال میں ان کو احترام کرنا چاہیے ہیں پاکستان کی شالمیت کا پاکستان کی خودمختاری کا پاکستان کی آزادی کا اور پاکستان کی شردوں کا اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پاکستان نے ابھی حالیا جب ایران کی طرف سے جو ہے ایک غلط حیمی کی بنیاد پر ایک جاریت ہوئی تو پاکستان نے اس کا مور دوڑ جواب دیا تھا کوئی شک و شکاہ اس میں نہیں ہے پھر دوسری طرف جو ہے افغان فورشز کا آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس طرح سے واقعات ہوتے رہے پاکستان نے ہر بار جو ہے وہ میرے خیال میں پروفیشنلزم کی انتہا کی اور تو دا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ بلا استعال کچھ فائرنگ ہوئی ہے تو دا پوائنٹ اگر آپ نے فائر کیا پاکستانی فوج جوابی کاروائی کرے گی یہ تمام ریکارڈنگز موجود ہیں تمام انفراریڈ ریکارڈنگز کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو باری نقصان اٹھا کے جانا پڑا ہے بہرحال میرے خیال میں ان معاملات کو افغان طالبان کو سمجھنا چاہیے ان کو پاکستان کی قربانیوں پاکستان کی ریاستی اور پاکستانی عوامی قربانیوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایک مسلمان ملک کے اوپر ایک پڑوسی برادر اسلامی ملک کے اوپر اس طریقے سے افغان جاریت یہ ناقابل قبول بھی ہے اور یہ غیر شرعی بھی ہے وہ تو شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں تو پھر شریعت کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتے نتیجہ پھر کیا نکلے گا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنی پھر رہر ہے پھر اپنی مارت جو ہے وہ دکھائے گی اور پھر جو نشانے بنائے گئے ہیں اس کے اندر کوئی شیول نہیں ہے اس کے اندر وہ فورسز ہیں جو جب فائر کریں گی تو مو ٹوڑ اور دندان شکن جواب تو پاکستان فوج دے گی چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہوتا ہے یا چاہے وہ کسی اور جائنب سے ہوتا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں پاکستان برملہ بارہا بتا چکا کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کی کسی بھی کام سے اپنے آپ کو اجتناب کریں کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بدمزگی کے اندر جو ہے اور آپ کی شکست کے اندر ہوگا آپ کو یاد ہے پاکستان اے فورس نے پہلے جماعت الہرار کے خلاف بھی آپریشن کیا تھا اور بڑا کامیاب ترین آپریشن تھا جس کے اندر جماعت الہرار کے بخیوں دیر کے رکھ دیئے تھے اور اسی طریقے سے متعدد بار کو کاٹنے کی جب کوشش کی گئی تو اس پائن پہ بھی افواج پاکستان نے الحمدللہ ملک کی سردی دفاع جو ہے وہ علاقوں کا دفاع کیا اور آج بھی پاکستانی فوج جو ہے وہ پروفیشنل فوج ہے وہ یہ کوئی امریکہ کے فوج نہیں ہے جو وہاں گرمی کے اندر پگل گئی ہے افواج پاکستان کی ہے جس طرف بھی وہی لوگ بستے ہیں جو ادھر کی روٹی کھاتے ہیں وہی روٹی یہاں بھی کھائی جاتی ہے اس لئے افغانی کسی جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو بہتر یہ ہے کہ معاملات افعام و تقریم کے ساتھ جو ہے وہ تیہ کیے جائیں اور پھر افغانستان کی فورسز جو ہے یہ گوریلا فورسز ہیں ان کو پروفیشنلزم جو ہے وہ اتنا سے نہیں پتا لیکن ساتھی میں یہ ضرور کہوں گا اس سارے انسر کے اندر ہمیں یہ نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ افغانستان نیشنل آرمی جو کہ امریکہ کی ایمہ کے اوپر اور پاکستان دشمن مخالف کی وجہ سے بنائی گئی تھی جس کو عمراللہ صالح اور دیگر سانکزئی جیسے لوگ جو ہے وہ چلا رہے تھے ان لوگوں کے اناثر ابھی بھی اسے افغان فورسز میں موجود ہیں اور ان لوگوں کو میرے سال میں جو ہے وہ کیفر کردار تک جب تک افغان فورسز خود نہیں پہنچائیں گی تب تک یہ اکے دکے واقعات ہوتے رہیں گے بلکل یہ واقعات ہوتے رہیں گے لیکن پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کیلئے محصر اقدامات کا سلسلہ بھی یقینی طور پر جادی رہے گا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ساتھ ساتھ پاک افغان سرحد نوش کی خزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جادیت کو ناکام بنا دیا گیا اس تمام تصور سپرطال پہ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا سلمان عوان نواندہ خصوصی ساتھ ساتھ عبداللہ حمید گل تحریکے جوانان پاکستان کے شیئرمن آپ دونوں کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے